مکم اور مسلم لیگ نون کے درمیان اتحاد کسی نتیجے تک نہ پہن سکا جاتی عمرہ میں ہونے والی اہم ملاقات میں حکومت سازی پر کوئی بات نہ ہوئی وزارتوں اور گورنرشپ سے مطالق بھی کوئی گفتگو نہیں کی گئی ذرائع مکم کے مطابق ملاقات میں صرف انتخابات کے نتائج سیرے غور آئے مستقبل کے سیاسی منظر نامے پر تبادلہ خیال کیا گیا مسلم لیگ نون کے قیادت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھنے پر اتفاق جاتی عمرہ میں ملاقات پچاس منٹ تک جاری رہی مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سبیت سینئر رہنما شامل تھے ایم کی ایم کے وفد نے خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور کامران سے سوری شامل تھے انتخابی نتائج کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ پیپلز پارٹی نے سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا کل زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا، حکومت کی تشکیل سے متعلق مختلف امور پر غور کیا جائے گا مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں سے تابعن کا معاملہ زیر غور آئے گا قومت سینٹالیس کے مطابق آم انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان قومی اسمبلی میں آزاد امیدوار ایک سو ایک سیٹوں کے ساتھ سب سے آگے بانوے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شامل نون لیگ پچھتر پی پی چون اور ایم کی ایم کی سترہ سیٹس پندرائب اسمبلی کی ایک سو ارتیس نشستے آزاد ایک سو سینٹیس نون لیگ کے نام پیپلز پارٹی کی دس کاف لیگ کی آٹھ آئی پی پی مسلم لیگ زیاہ اور ٹی ال پی کی ایک ایک نشست سن میں پیپلز پارٹی نے چوراسی اور ایم کی ایم نے اٹھائیس نشستے جیتی خیبر پختون خواہ میں نوے سیٹیے جیت کر آزاد امیدوار سب سے آگے بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئے گیارہ گیارہ سیٹوں پر کامیاب ہوئے نون لیگ کی دس اور چھے آزاد امیدوار جیتے الیکشن نتائج کے خلاف سیاسی جماعتوں کا احتجاج جاری پشاظر کراچی گجرانوالہ اور دیگر شہروں میں مظاہرے جے یو آئے جماعت اسلامی اور ٹی ال پی کی احتجاج میں شرکت ایم کی ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان اتحاد کسی نتیجے تک نہ پہن سکا جاتی عمرہ میں ہونے والی اہم ملاقات میں حکومت سازی پر کوئی بات نہ ہوئی وزارتوں اور گورنرشپ سے مطالق بھی کوئی گفتگو نہیں کی گئی نظر آئے ایم کی ایم کے مطابق ملاقات میں صرف انتخابات کے نتائج سیر غور آئے مستقبل کے سیاسی منظر نامے پر تبادلہ خیال کیا گیا مسلم لیگ نون کے قیادت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھنے پر اتفاق جاتی عمرہ میں ملاقات پچاس منٹ تک جاری رہی مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سبیت سینئر رہنما شامل تھے ایم کی ایم کے وفد نے خالد مگول صدی کی فاروق ستار مصطفیٰ کمال اور کامران جسوری شامل تھے موٹر میں ٹھول پلازی کے مقام پر احتجاد ہیدراباد بائی پاس پر جی یو آئی نے دھرنا دے دیا چہرہ کی دونوں اطراف ٹریفک بلوک فیراشی آنے اور جانے والی گاڑیوں کی قطارے لگ گئیں کراچی میں جی یو آئی کارکن سہراب گھوٹ چرنگی پر جمع ہو گئے تحریک انصاف کی احتجاج کی کال واپس کارکنوں کو سڑک پر نکلنے سے روک دیا حماد ازر نے ٹویٹ کیا کہ پنجاب بھر سے مشکوک اطلاف ملی ہیں آج کے تمام احتجاج موخر کیے جاتے ہیں چوئب شاہی نے کل دو بجے کے لیے پر امن احتجاج کی کال دی دی تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان سے مصطافی ہونے کا مطالبہ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم ٹو کا شرمناک ڈراما رچانے کی کوششیں مسترد کرتے ہیں دھاندلی کا لبادہ پہنا کر پی ٹی ایم کو دوبارہ مسلط کیا جا رہا ہے معاشی اور انتظامی تباہی کی ذمہ دار پی ٹی ایم ٹولا ہے تین دن پہلے ہی عباب نے ان کو مسترد کیا جنہوں نے مہنگائی کی دلدل میں پھینکا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان جمہوریت پر ڈاکے میں سہولتکار ہیں مینڈٹ کے برقس مجرمان کو مسلط کرنے کے منصوبے کو قبول نہیں کریں گے نو فروری سے نواز شریف ملٹ کے زور پر جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متناز الیکشن تھے یہیہ موڈل لائیا گیا سرگودہ اور فیصلہ بات میں ہمارے تمام امید بار جیتے ایک سو اناسے نشستوں پر اکثریت میں ہیں پی ٹی آئی رہنما باب روان کا دعویٰ کہتے ہیں ہم نو فروری کے فیصلے کو نہیں مانتے آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ نے بھی نو فروری کو مسترد کر دیا بینگن جیت گیا لندن سے آیا شیر ہار گیا ووٹ کی بے عزتی سے نواز شریف کو دربار ملے گا نائزت ہمیں مرکز، پنجاب اور خیبر فخت انقام حکومت بنانے دی جائے بانی پی ٹی آئی کو بھی فوری رہا کیا جائے قومی اسمبلی کی نشست پر کامیاب چار آزاد امیدواروں کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان اینے 253 سے کامیاب امیدوار میہ خان اور اینے 48 سے آزاد امیدوار راجہ خورم نواز نے بھی محسن لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی اینے 54 سے کامیاب آزاد امیدوار بیریسٹر اکیل انجم نے جیت لیگی قائدین کے نام کر دی اینے 189 سے سردار شمشیر مزاری بھی نون لیگ کو پیارے ہو گئے محسن لیگ نون کی قوم اسمبلی میں سیٹیں 78 ہو جائیں گی صبح انشستوں پر بھی آزاد امیدواروں کا نون لیگ سے اتحاد پی پی 48 میں خورم ورک پی پی 49 سے رانہ فیاض نون لیگ میں شامل پی پی 240 سے سحیل خان نے بھی نون لیگ جوائن کر لی وفاق اور دو صوبوں میں حکومت سازی کے لیے تحریک انصاب بھی سرگرم ارکان سے رابطوں کے لیے راہنماوں کو ذمہ داریاں دے دی تحریک انصاب کی کوئی کمیٹ اجلاس میں حکومت سازی کی حکمت عملی پر تباستل خیال نو منتخب ارکان قومی اسمبلی سے رابطے کی ذمہ داری بیریسٹر امیر خان نیازی کے سفرد علی امین گنڈاپور خیبر فخت انفاق ارکان صوبہ اسمبلی سے رابطہ کریں گے میہ اسلم اقبال پنجاب میر کان سے رابطہ کریں گے کوگماتی کمیٹی کا ووٹ کی پرچے کے ذریعے کیے گئے عوام کے فیصلے کے احترام کا مطالبہ انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا مدے مقابل آسٹریلیا کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ تین کھلاڑی پاویلین لوٹ گئے ویبنگٹن ارتالیس اور ہیری بیالس بنا کر آؤٹ سیم کون آسٹن بغیر کوئی رن بنائے وکیٹ کوا بیٹھے نامان سیواری نے دو اور راز لمبانی نے ایک وکیٹ حاصل کی بھارت اور آسٹریلیا اب تک میگا ایونٹ میں ناقابل شکت انڈین ٹیم کو اب تک پانچ ٹائٹل جیتنے کا عزاز حاصل کینگروز نے تین بار ٹروفی جیتی آخر بار 2010 کے فائنل میں جیت ملے ایشن فوٹبال پر ایک بار اور پھر قطر کا راج دفاعی چیمپئن نے لگتار دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا لوسیل میں کھیل جانے والے میچ میں اکرم حفیف نے ہیٹرک کی آٹ کولز کے ساتھ ٹاپ سکورر اور بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ لیوڑے ٹارنمنٹ کی تاریخ میں ہوم گراؤنڈ پر چیمپئن بننے والی آٹمی ٹیم بن گئی تاریخی فتح پر قطر میں جشن کا سما لوگ سڑکوں پر نکل آئے ٹیم کے لیے وکٹری پریٹ کا احتمام کیا گیا پاتے کھلاڑیوں کو اوپن بس کے ذریعے شہر کا چکر لگوائے گیا اور ادب سے جو بھی نسل جڑے گی وہ بہتر انسان ہوں گے لاہور میں رنگہ رنگ پیز ملا سج گیا ثقافت ادب اور موسیقی کے انتزاج چیم میلے کی رون کے دوبالہ کر دی بچوں نے بھی ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے